بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک سوال اس وقت ہر بندے کے ذہن میں ہے ہر جگہ پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا لوگ ڈاؤن لگے گا یا نہیں لگے گا اور اگر لوگ ڈاؤن لگے گا تو یہ کب سے لگنے جا رہا ہے اس حوالے سے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو جھوٹی خبریں اس وقت وائرل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خدا رہا آپ ان خبروں پر یقین نہ رکھے ان کا حقیقت کے ساتھ اصلیت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں سب سے پہلے تو یہ چیز وائرل ہے کہ جناب آٹھ مئی کو یعنی کہ اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو جو رمضان کا آخری ہفتہ ہوگا تب سے لے کے سولہ مئی تک پاکستان بھر میں ایک مکمل لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے اس خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جناب آٹھ مئی سے لے کر سولہ مئی تک چونکہ سرکاری چھٹیا ہے حکومت پاکستان آلریڈی اعلان کر چکی ہے تو سرکاری دستر جب بند رہیں گے تو باقی پرائیوٹ سیکٹر کو بند کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی تو یہ چیز جو ہے یہ خبر جو ہے جس نے بھی پھیلائی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ حکومت پاکستان کا یا ان سی او سی کا کوئی آفیشل بیانیہ نہیں ہے یہ کسی نے بس میسیج ٹائپ کر کے وائرل کر دیا اور اس کے بعد سو چل سو چل کیونکہ ہم لوگ حقیقت جانے بغیر ہی بس ایک چیز کے اوپر یقین کر لیتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم حقیقت جان سکے اس کے بعد ایک اور لاٹفیکیشن جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مرحلہ وار جو ہے لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا پاکستان میں سب سے پہلے اس شہر میں جہاں پر صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کے بعد جو باقی شہر ہے دوسرے نمبر پر جہاں پر امواز زیادہ ہوئی ہے تو وہاں پر جناب لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا تو اس نوٹفیکیشن کے حوالے سے اگر آپ کو کہی بھی ملے آج یا پرسو تو اس کی بھی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ یہ حکومت کا بنایا ہوا نوٹفیکیشن ہے نہ یہ ہی ان سی او سی کا جاری کردہ کوئی نوٹفیکیشن ہے تو اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت یا ویلیو نہیں ہے تیسری جو اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کیسز کی تعداد کیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں آج سے چار دن پہلے کی ریپورٹ تو اکتر لوگوں کی سیونٹی ون لوگوں کی اموات ہوئی تھی اور جو پوزیٹیف کیسز کی جو ریشو تھی اس کی جو پرسنٹیج تھی وہ صرف ساڑھے ساتھ فیصد تھی اور ستائیس اپریل کی جو حکومت کی اپنی جاری کردہ آداد و شمار ہے اس کے مطابق دو سو ایک لوگوں کی ستائیس تاریخ کو موت واقع ہوئی ہے اس وائرس سے اس بیماری سے اور اگر ہم کیسز کی پوزیٹیوٹی کی جو بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ پوزیٹیف ہوئے تو ساڑھے دس فیصد لوگ جو ہے وہ پوزیٹیف ہے اور یہ ریشو بھی پہلے سے بڑھ چکی ہے تو یہ جو دو انڈیکیٹرز ہے جو آداد و شمار ہے یہ ہمیں اسی چیز کا بتاتے ہیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہنجی لوگ ڈاؤن لگنے جا رہا ہے اور ایک بہت سخترین لوگ ڈاؤن لگنے جا رہا ہے اس سے پہلے پاکستان آرمی کو پاکستان کے سولہ بڑے شہروں میں جہاں پر صورتحال خراب ہے وہاں پر ڈیپلائٹ کیا گیا تاکہ وہ ایس او پیس کی اوپر ایمپلیمنٹیشنز کروا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈنڈے سے سمجھنے والی قوم ہیں ہم پیار محبت کے ساتھ سمجھنے والی قوم نہیں ہیں ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ بھائی یہ بیماری جو ہے لوگوں کے رش ہونے سے ماسک نہ پہنے سے ہاتھ باربر نہ دھونے سے پھیلتی ہے تو اس کے لیے بھی مجبوراً پاکستان کی حکومت کو فوج کو طلب کرنا پڑا اور فوج اس وقت میدان میں موجود ہے آپ سب نے کہیں نہ کہیں پر دیکھی ہوگی تو یہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ ڈون لگے گا چوتی اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایسد عمر کئی مرتبہ انٹریوز میں کئی مرتبہ پریس کانفرنس میں کئی مرتبہ اپنی ٹویٹس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے عید کی وہ ابھی کر لے تو یہ بھی ایک اشارہ ہے اس طرف کہ میں بھی عید رمضان کے آخری اشرے میں یا آخری ہفتے میں لوگ ڈون لگے البتہ ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی چوت پانچوہ اہم سوال تو بھئی حقیقت کیا ہے لگے گا کب لوگ ڈون یا نہیں لگے گا تو اس میں یہ ہے کہ آج ہی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کا ایک بہت ہی اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے آج صبح شروع ہو گیا تقریبا نو بجے تقریبا بارہ ایک بجے تک جاری رہے گا یا میں بھی اس سے پہلے تو ایک طویل پریس کانفرنس ہوگی ڈیٹیلڈ میں اور اس میں بتایا جائے گا کہ جناب ہم کب لوگ ڈون لگانے جا رہے ہیں کس قسم کا لوگ ڈون ہوگا کون سی دکانیں الاؤڈ ہوں گی کون لوگ باہر جا سکتے ہیں کون نہیں جا سکتے بس وغیرہ کی کیا سیچویشن ہوگی ٹرانسپورٹ کی ریل گاڑیوں کی کیا سیچویشن ہوگی تو یہ سب کچھ اس پریس کانفرنس میں بتا دیا جائے گا البتہ اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پریس کانفرنس میں کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج پریس کانفرنس ہوئے اور کہے کہ جناب کل سے لاک ڈون ایسا پوری دنیا میں کہی نہیں ہوتا آپ کو تین چار دن یا زیادہ سے زیادہ پانچ دن آپ کو دیے جائیں گے کہ آپ اس میں اپنے جو کام آپ کے توڑے بہت رہتے ہیں آپ وہ سارے نمٹا لیں اس کے بعد جناب ہم لاک ڈون کی طرف جا رہے ہیں تو آج کا جو انسی او سی کا اجلاس ہے بہت اہم ہونے والا ہے اس کے بعد جو مزدور برادری ہے جو روزانہ کی عجرت لیتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا کہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں سٹوڈنٹ کے معاملات تھے وہ تو کلیر ہو گئے کہ ان کے امتحانات ابھی فی الحال ملتوی کر دیئے جون تک اس کے بعد ہی اس پر سوچا جائے گا کہ امتحانات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے تو انسی او سی کا جو آج کا اجلاس ہے وہ یہ سب کچھ فیصلے کرے گا کہ لاک ڈون لگے گا نہیں لگے گا کب سے لگے گا کتنا کوئی سخت ترین لاک ڈون ہوگا مجھے بھی انتظار ہے آپ لوگ بھی انتظار کریں جیسے ہی انسی او سی کی میٹنگ ختم ہوتی ہے جو چیزیں بھی سامنے آتی ہے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات